اسلام علیکم جی تو دوستو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ سامسنگ کی آٹو پیچ فائل کو ہم کیسے کریٹ کریں گے تو یہ سلوشن تو کافی دیر سے چل رہا ہے لیکن بہت سارے دوستوں کو انہوں نے پیڈ بائی بھی کر لیا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ فائل کریٹ کیسے کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے فون کو روٹ کر لینا ہے اس کے بعد ریپیر کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پیچ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو بعض فون جو ہے وہ ریسٹرائنگ پر لگ جاتے ہیں اس کا روٹ فکس کرنے کے لیے سمالی پیچر کے ساتھ آپ اس کا روٹ فکس کر سکتے ہیں سیمپلی تو اس کے لیے انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو بنا دوں گا وہ بلکل ایزی ہے وہ آپ ایکس ڈی افارم سے بھی دیکھ سکتے ہیں وہ سمالی پیچر کے ساتھ روٹ فکس آپ نے کیسے کرنا ہے اس کے ساتھ فون ریسٹار نہیں ہوگا آپ کا تو سب سے پہلے آپ نے ریپیر اور پیچ کر کے تو اس کے بعد ہم اب میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے پاس فون ہے اے ففٹی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے سی ایم ڈی کمانڈ کو اپن کرنا ہے ان تین کمانڈ کے اندر صرف ایک چھوٹا سا یہی ہے کہ آپ کیا جب آپ کمانڈ لگائیں گے تو وہاں پہ آپ کا یو ایف ایس کی جو چپ کا جو نمبر ہے وہ آ جائے گا وہ آپ نے سیم لگانا ہے بس یہاں سے آگے بہت سارے دوست میں سٹیک کر رہے ہیں اور اس وجہ سے فائل کریٹ نہیں ہو رہی یہاں پہ اے ڈی بی چھل لکھیں گے اس کے بعد ایسی ایو لکھیں گے ٹھیک ہے تاکہ فون ہمارا روٹڈ ہے تو ایسی ایو لکھنا یہاں پہ ضروری ہے اس کے بعد یہ کمانڈ جو پہلی ہے ہم یہاں پہ کپی کریں گے اس کے بعد ہم دوسری کمانڈ لگائیں گے دوسری کمانڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر فون کا یہاں پہ جو ہے کوڈ نیم ہے جو ہے اس کا نمبر جو ہے آپ کی چپ کا وہ الگ سے ہوگا تو جو میں آپ کو نوڈ پیٹ دوں گا اس کے اندر چینجنگ ہوگی وہ آپ نے ایڈٹ کر لینا ہے وہ دیکھ کے یہاں سے جو آپ نے نمبرنگ ہے وہ آپ نے سیم رکھ رہی ہے یہاں سے میں اس کو ڈلیٹ کرتا ہوں اور جو میرے فون کا ہے وہ میں یہاں پہ لکھوں گا سیم اور یہاں سے آپ نے کمانڈ کو کوپی کرنا ہے یہاں سے پیج کر دینا ہے انٹر کریں گے ہمارے فون کی ساری جو پارٹیشنز ہیں وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گی تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایس ڈی اے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایس ڈی اے کے آگے یہ کچھ نمبر ہے یہ بھی آپ نے سیم رکھنا ہے وہ کمانڈ کے اندر وہ نمبر چینج ہو سکتا ہے ایس ڈی اے کے آگے والا وہ ٹونٹی فائی ٹونٹی سک کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ آپ نے نوڈ پیٹ سے چینج کر لینا ہے اور یہ ڈاٹ آئی ایم جی آپ نے نہیں لکھنا ہاں اونلی سسٹم لکھنا ہے تو یہاں سے ایس ڈی اے کے آگے سے یہ آپ نے اپنا سیم جو ہے یہ کوڈ نیم یوں ہے نمبر وہ آپ نے چینج کر لینا ہے یہاں سے کمانڈ کو کاپی کریں گے اس کے بعد پیسٹ کر دیں گے یہاں سے فائل کاپی ہونے میں تین چار منٹ لگ جاتے ہیں میں ویڈیو کو ذرا فارورڈ کر دوں گا تاکہ آپ کا ٹائم نہ ضائع ہو ٹھیک ہے تو ابھی ہماری جو فائل ہے وہ فون کی مموری میں سیب ہوگی سسٹم اور وینڈور آپ نے ریڈ کر لینا ہے وینڈور نہ بھی کریں تو کام چل جائے گا ہماری سسٹم سے بھی چل جائے گا لیکن ٹھیک ہے آپ وینڈور بھی کر لیں تو بہتر ہے لیکن کچھ فونوں میں وینڈور ہوتی ہی نہیں ہے یہ ہماری سسٹم فائل جو ہے وہ ریڈ ہو چکی ہے اور وہ فون کی مموری میں ہی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فائل مینجر یہ سسٹم فائل پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم کریں گے وینڈور کو ریڈ ایسے ہی سیم آپ نے جو وینڈور کا sda ہے اس کے آکے جو نمبر ہے وہ آپ نے چینج کرنا ہے اس سسٹم کی جگہ پہ آپ نے وینڈور لکھ دینا ہے اور ایسے ہی پوری کمانڈ کو آپ نے کاپی کر لینا ہے اور وہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے یہاں سے کاپی کریں گے اور سی ایم ڈی میں جا کے آپ رائٹ کلک کریں گے تو وہ خود ہی پیسٹ ہو جائے گی یہاں سے انٹر کریں گے اور وینڈور بھی ہماری ریڈ ہو جائے گی اچھا کچھ فونز جو ہیں یہ تھوڑے سے اولڈ مارڈل جو ہیں ان کی آرےڈی ایمیج فائل بن جاتی ہے اور جو انڈری ایلیون میں ہیں یا کچھ لیٹیس فون ہیں ان کی ایمیج فائل نہیں بنتی تو جن کی ایمیج فائل نہ بنی ہو تو اس کے یہاں پہ ٹول ہے اس کے اندر آپ نے دونوں فائلوں کو کنورٹ کر لینا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے ان کو کیسے کنورٹ کرنا ہے یہاں سے ویڈیو کو میں فارورڈ کر رہا ہوں تاکہ ہماری فائلیں جلدی سے پیسٹ ہو جائیں موسیقی یہاں سے ابھی ہم اس کو کنورٹ کریں گے ایمیج فائل کے اندر یہ ٹول ہے اس ٹول کے اندر آپ نے فائل کو پیش کر دینا ہے یہاں پہ فائل پیش کرنے کے بعد یہ سی ایم ڈی کو ہم ڈبل کلک کریں گے اس کو رن کریں گے یہاں پہ لکھیں گے اے سپیس سسٹم سپیس سسٹم ڈاٹ آئی ایمز یہ کیونکہ ہم ایمیج فائل میں کنورٹ کریں گے اور یہاں پہ بھی پانچ سے چھے منٹر آپ کے لگ سکتے ہیں کیونکہ جو سسٹم فائل ہوتی ہے وہ ذرا لینٹھی ہوتی ہے تو یہاں سے ویڈیو کو میں فارورڈ کر دیتا ہوں یہ ہماری فائل کنورٹ ہو چکی ہے ایمیج فائل میں اور ایسے ہی سیم ہم یہ کریں گے وینڈور کو سسٹم ہماری ہو چکی ہے یہاں پہ زیرو ہی ابھی شو کرائے گا فولڈر کو جب آپ کلوز کر کے دوبارہ اپن کریں گے تو اس کا سائز جو ہے وہ آپ کو شو ہونا شروع ہو جائے گا تو ابھی ہم کریں گے وینڈور فائل کو یہاں پہ پیش کرتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں اے سپیس وینڈور سپیس وینڈور ڈاٹ آئی ایم جی اور یہاں سینٹر کریں گے تو یہ ہماری فائل ایمیج فائل میں کنورٹ ہو جائے گی تو باقی جو ہے ان دونوں فائلوں کو ہم ریپلیس کر دیں گے اے پی فائل کے اندر اچھا ایک اور چیز میں یہاں پہ مینچن کرنا بھول گیا ہوں یہ میرے پاس جو اے پی فائل ہے یہ مجس کے ساتھ پیچ ہے آپ بود، ریکاوری اور بی بی میٹا یہ تین فائلیں بھی کر سکتے ہیں مجس کے ساتھ پیچ اور یہ پوری اے پی فائل بھی آپ پیچ کر سکتے ہیں یہ اے پی فائل روٹڈ ہے میری ٹھیک ہے تو اس روٹڈ فرمویر کے اندر یہ اے پی فائل کے اندر میں یہ دو فائلیں ریپلیس کروں گا تو باقی ہماری جو فرمویر ہے نا بورڈ ریکاوری اور بی بی میٹا یہ روٹڈ ہونی چاہیے یہ تین فائلیں تو باقی یہ دو فائلیں ہونی چاہیے موسیقی 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 موسیقی